اسرائیل اور فلسطین کے بیچ تناب اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل نے حماس پر بولا ہے جوابی حملہ غازہ سٹی کی ائر اسپیس میں گھسے ہیں اسرائیلی فائٹر جیٹس حماس کے آتنگ کی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے راکٹ حملے کا موت توڑ جواب دے رہا ہے اسرائیل بھی تو حماس نے کیا حملہ اسرائیل نے دیا قرارہ جواب تصویریں آپ کے سامنے ہیں حماس کے آتنگ کی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور راکٹ حملے کا موت توڑ جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل اور اس حملے سے کچھ جڑی کچھ اہم جانکاریاں ہمارے پاس آ چکی ہیں غازہ پٹی سے اسرائیل پر داگے گئے تھے دو راکٹس یہ جانکاری ملی ہے حماس نے غازہ پٹی سے داگے اسرائیل پر راکٹ اسرائیل نے ہوا میں ہی ان دونوں راکٹس کو تباہ کر دیا راکٹ حملے میں اسرائیل کو اسی لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن جوابی حملہ ضرور کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کیونکہ بڑا حملہ کرنے کی یہ سازش تھی لیکن ہوا میں ہی دونوں راکٹس کو تباہ کر دیا گیا یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اسرائیل پر داگے گئے دو راکٹ لیکن نے ہوا میں ہی تباہ و برباد کر دیا گیا لیکن میڈل ایسٹ ایک بار پھر جنگ کا میدان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹینشن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس ید کشیتر میں تو اسرائیل پر اٹیک کیا آپ نے تصویریں دیکھی اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح سے امریکہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے نیشن لے میں آپ کو دو تصویریں اس وقت دکھا رہے ہیں کیسے امریکہ اور اس کے قریبی دوست اسرائیل پر ایک ساتھ حملہ بولا گیا یہ دو تصویریں آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیسے امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ کو دہلانے کی کوشش کی گئی ہے ایک منی ٹرک میں زبردست ویسپورٹ ہوا جس میں تین لوگ غائل ہوئے ہیں اور بیس سے زیادہ عمارتوں کو آس پاس کی بیس سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے وہیں ہماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے دو راکٹس کے ذریعے لیکن خاص بات یہ رہی کہ اسرائیل نے ان دونوں راکٹس کو ہوا میں ہی نیست نابوت کر دیا اور اس وقت امریکہ سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ہراک میں امریکی فوج پر بڑا حملہ ہوا ہے امریکی فوج کے لوجسٹکس کافلے میں چار وہنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکی فوج نے اس کے بعد لوجسٹکس مومنٹ روک دیئے دیوانیاں اور بیبلون پرانت میں یہ حملہ ہوا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے اور احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی فورسز نے لوجسٹکس مومنٹ فلحال روک دی ہے امریکی فوج کے لوجسٹکس کافلے میں ہی چار وہنوں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا اراک میں امریکی فوج پر اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد ایران اور امریکہ کے بیچ ٹینشن اور بڑھ سکتی ہے کیونکہ فلحال اراک میں جو لگاتار امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سینہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو لے کر امریکہ ایران پر پہلے سے ہی حملہ بر ہے پرواہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت 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 وی موسیقی